میں آخری بند پڑھتا ہوں یہ درد وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کے پاس جذبات ہوں دل ہوں ہم سب سے درخواست کریں گے کہ ہم لوگ نجیب کے لیے دعا کریں اور امران کے لیے ایک سٹیننگ اوویشن سب لوگ دے کریں زندہ بات زندہ بات بہت شکریہ دعا کریں بس آپ سے اتنی گزارش ہے کہ دعا کریں کہ اللہ میرے آنسوں کو زائع نہ جانے دے آپ کے آنسوں زائع نہ جانے بہت شکریہ میں آخری بند پڑھتا ہوں اس لذن کا ساتھ کتنا رویا جائے کتنا چیخا جائے فردان منطری جی محوبہ کی ایک میٹنگ میں جن سبھا میں چیخ چیخ کر کے کہتے ہیں کہ ہم مسلم محلاؤں کو تین طلاق کے مددے پر ان کا حق دلا کر رہیں ہماری بہنیں ہیں وہ ہم اپنی بہنوں کو ان کا حق دلا کر رہیں کبھی کبھی میرا من کرتا ہے کہ ان کے سیون آر سی آر کے باہر جاؤں چیخ چیخ کر کے چلا چلا کر کے ان سے کہوں کہ آدھنی نریندر مودی صاحب اگر سچ میں آپ مسلم محلاؤں کو ان کا حق دلانا چاہتے ہیں تو نجیب جی امی کو اپنی بہن مان لیجے اور اپنے بھانجے کو واپس لا دیجے تب میں سمجھوں کہ آپ حق دلانا چاہتے ہیں میں آخری بند پڑھتا ہوں صاحب سیاسی لوگوں سے امیدیں یقیناً بہت کم ہیں لیکن کچھ ایک لوگ ہیں جو اٹھ کھڑے رہے ہیں میں انہیں سیلیوٹ کروں گا میں سیلیوٹ کروں گا ارون کیجریوال کو اس مددے پر خاص طور سے سیلیوٹ کروں گا اس ڈائز پر کھڑا ہو کر کے اور یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں پوری پختگی کے ساتھ کہ میں پہلے دن سے اس پروٹیسٹ کا مسلسل حصہ رہا ہوں آپ کو یاد ہوگا جس دن جنتر منتر سے نکل کر کے انڈیا گیٹ جانے کا پلان تھا جینیو کے تمام بچوں کا اور ان کی ماں کا تو ماں کو گرفتار کر کے مایا پولیس ٹیشن لے گئی تھی پولیس میں نے ایک ٹویٹ کیا اور پلٹ کر کے کہ جریوال جی نے ریٹویٹ کر کے مجھے انبوکس میں میسج کیا کہ امران اپنا نمبر دیجئے میں نے نمبر دیا اور بجی نے منٹ انہوں نے کال کری اور کہا کہ امران بہت غلط ہو رہا ہے میں دلی نہیں تھا اس دن میں باہر تھا میں نے کہا کہ سر کیا کیا جائے بہت واقعی ظلم ہو رہا ہے اس بندے نے کہا کہ امران میں تھانے جا رہا ہوں جب تک نجیب کی ماں کو چھوڑا نہیں جائے گا میں تھانے سے ہٹوں گا نہیں اور سلام کیجریوال کو کہ کیجریوال تب تک تھانے میں بیٹھے رہے جب تک نجیب کی ماں کو وہاں سے ہٹا کر کے ان کے گھر نہیں بھیج دیا گیا میں اس ڈائی سے اور سلام کروں گا بدائیوں کے سانسر دھرمیند ریادوں کو جنہوں نے ان کے لوگ سواق شیطر کا ہے نجیب انہوں نے بھی میں نے ان کو ایک میسیج کیا کہ پورا دیش آپ کی طرف نظر گڑائے ہوئے ہے کہ نجیب کے مدے پر آپ کا اسٹین کیا ہے شکریہ ان کا کہ وہ گئے نجیب جنگ صاحب کے پاس گئے راجنات جی کے پاس گئے راہل جی نے ملاقات کری کل پرسوں اویسی صاحب نے بھی اس مدے پر آ کر کے دھرنے میں شامل ہوئے ہو تو یہ جو بھی لوگ ہیں میں ان کا شکریہ آدھا کروں گا اکھلیش جی نے ملاقات کری نجیب کے پریوار سے دعا کریے کہ یہ دباؤ کام آ سکے لیکن اس سب کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ مجھے بات کہنی چاہیے کہ سو کروڑ روپے کی فیروتی مانگنے کے جرم میں تھیہار سے لوٹ کر کے آئے ہوئے وہ پترکار جو وائی کٹیگری کی سیکیورٹی میں کر کے اپنے نیوز روم میں ناغ اور ناغن کی خبریں بتا کر کے ڈی ای نیٹ ٹیسٹ کر کے یہ ثابت کرنے پر تلے ہیں کہ جرنلزم یہی ہے انہیں بتائیے کہ نئی صاحب آپ جو نیوز روم میں پترکاریتہ کے نام پر دلالی کر رہے ہیں جرنلزم وہ نہیں ہے جرنلزم کچھ اور ہے اگر آپ کو آپ کے نیوز روم سے پانچ کلومیٹر دور روتی ہوئی ایک ماں کے آنسی نظر نہیں آتے تو آپ پترکار نہیں ہیں آپ دلال ہیں یہ ایک سچ بات ہے میں ایک بند پڑھتا ہوں یہ میرا غصہ ہے جو ان لفظوں میں ڈھل گیا ہے کہ یہ ٹی وی کے انکر کہاں مل گئے ہیں میرے غصے کے ساتھ سفر کریے گا اب تک میرے آنسوں کے ساتھ تھے اب میرے غصے کے ساتھ سفر کریے گا کہ یہ ٹی وی کے انکر کہاں مل گئے ہیں یہ گاندھی کے بندر کہاں مل گئے ہیں یہ ٹی وی کے انکر کہاں مل گئے ہیں مجھ کو ظالم کا ترہدار نہیں لکھ سکتے کم سے کم وہ مجھے لاچار نہیں لکھ سکتے جہاں ہتھیلی پہ لیے بول رہا ہوں جو سچ اس کو اس دیش کے اخبار نہیں لکھ سکتے اس کو اس دیش کے اخبار نہیں لکھ سکتے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ دور ایسا ہے کہ بولنا پڑے گا آپ جیسے تمام لوگوں کی دعائیں ہیں سر پر تو مجھے لگتا ہے کہ میری ذمہ داری بنتی ہے آپ کیوں امیدوں کا بوجھ ہے میرے کندے پر مجھے اشبارتی ملی سوبے کا سب سے بڑا عواد ملا تو ساہتک ہلکے کے لوگ ادبی ہلکے کے لوگوں نے کہا کہ اب تو لہجہ اپنے آپ نرم ہو جائے گا اب تو تیور ڈھیلے ہو جائیں گے لیکن میں نے اس دن بھی آپ کے دعاوں کے بھرو سے یہ بات کہی تھی کہ جو کہتے ہیں اس آنسی میں پر نہ کھولا جائے گا جو اس بات پر خوش ہیں ہم سے لب نہ کھولا جائے گا ان سے کہو ہم توفانوں سے ڈرنے والے لوگ نہیں قاتل کو مردے دم تک قاتل ہی بولا جائے گا قاتل کو مردے دم تک قاتل ہی بولا جائے گا میں بند پڑتا ہوں اور آج بہت خوبصورت سی جگہ بھگڑا ہوں میرے اتر پردیش کے بہت سارے ساتھی ہوں گے بہت بڑا عواد ہے یقیناً وہ بہت بڑا عواد ہے گیارہ لاکھ روپے کا عواد ہے پچاس ہزار روپے کی پنشن ہے ہر مہینے پوری زندگی یقیناً وہ بہت بڑا عواد ہے لیکن اتر پردیش کے مکھیا کو خاص طور سے شکریہ وہ جانتے ہیں میں کن چیزوں کے لئے بدنام ہوں وہ جانتے ہیں کہ میں کیا لکھتا ہوں میری بارہ کئی ایسی نظمیں ہیں جن میں میں نے نام لے کر لکھنو کے مکھیا کی برائیاں کری ہیں جب مجھے لگا کہ مجھے بولنا چاہئے لیکن عواد دینے کے بعد جب وہ عواد دینے کے بعد سب کھانے وانے کا پریغام تھا تو انہوں نے مجھے بلا کر کے پرنسپل سیکریٹری سے اور سوچ منسٹروں سے ملواتے ہوئے کہا کہ یہ عمران پھتاب گری ہے سب سے کم عمر کا عواد ہے ان کی جھولی میں مہد 19 سال کی عمر میں یش بھارتی انہیں دیا ہے میں نے میری پسند کا عواد ہے اور انہوں نے جو ایک اہم بات کری اس کی وجہ سے ان کے لئے احترام دل میں آتا ہے انہوں نے مجھ سے کہا کہ عمران یش بھارتی کو اپنے کندے پر بوجھ مت سمجھنا اپنا پیور نرم مت کرنا جیسے ہو ایسے رہنا مجھے اچھا لگا اور میں نے ان سے وعدہ کیا کہ اکھلیس جی میں جیسا ہوں ایسا ہی رہوں گا یش بھارتی تو کیا کوئی سہت کا بڑا سے بڑا پرسکار مل جائے لیکن میں جن کی بات کرنے کے لئے جن کا درد گانے کے لئے کیونکہ میں اسی لئے عمران ہوں صاحب میں تو بچپن سے سنتا تھا کہ ایوارڈ جو ہے وہ درباروں کے چکر لگانے سے ملتے ہیں میں تو بچپن سے سنتا تھا کہ ایوارڈ جو ہے وہ چاپنوسی کرنے سے ملا کرتے ہیں لیکن پہلی بار محسوس ہوا کہ نہیں صاحب اگر آپ عوام کا درد گانے کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو عوام کی دعاوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ایوارڈ کیا وہ موت کے موہ سے بھی آپ کو واپس لا سکتے ہیں چھین کر کے میں سلام کروں گا ایوارڈ آپ کا ہے یہ محبتیں آپ کی ہیں آپ بتائیے گا کہ عمران آپ کا لہجہ یقینہ نرم نہیں ہوا ہے میں پڑھتا ہوں صاحب صاحب یہ ٹی وی کے انکر کہاں مل گئے ہیں یہ گاندھی کے بندر کہاں مل گئے ہیں میری چیخ اور میری پریاد کہنا یہ موڈی سے اکمہ کی روداد کہنا میری چیخ اور میری پریاد کہنا یہ موڈی سے اکمہ کی روداد کہنا کہیں جھوٹ کی شخصیت بہنا جائے چوتھے مصرے پر ایک ایک شخص کی دعائیں اور ایک ایک شخص کا اُتھاوا ہاتھ مانگتا ہے عمران میں پڑھتا ہوں صاحب کہ کہیں جھوٹ کی شخصیت بہنا جائے یہ نفرت کی دیوار چھت بہنا جائے یہ نفرت کی دیوار چھت بہنا جائے ہے ایک ماں کے عشقوں کا سیلاب صاحب ہے ایک ماں کے عشقوں کا سیلاب صاحب کہیں آپ کی سلطنت بہنا جائے بہنا جائے بہنا جائے صاحب کہیں آپ کی سلطنت بہنا جائے کہیں جھوٹ کی چکٹی بہنا جائے سرے میں چھوٹا سا ایک انونسمنٹ کرنا چاہتا ہوں مگر عمران عزازد دیں جو ان کو ساہیت اکیٹمی ایوارڈ ملا یوپی گورنمنٹ کے طرف سے کونٹیکولیشنسٹی یو اس میں ہمارے پاس جو خبر آئی اور ریاض میں میں ان کے ساتھ پھا ہمیں یہ پتا چلا کہ ان کے پاس جتنے پیسے آئے ایوارڈ سے اور دوسرے بھی ایوارڈ سے اور پبلک انٹیویشنس سے ان کا ایک بہت بہت ایوارڈن ایڈوکیشنل انیسیٹیو چل رہا ہے جس کے طرح ایک کالیج آلیڈ یہ بنا رہا ہے اس کی بلڈنگ تیار ہے یہ مجھے نہیں چاہتے تھا کہ میں کہوں اس بارے میں میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اس ایڈوکیشنل انیسیٹیو کو یہ خود فنڈنگ کر رہے ہیں اس کو ہم لوگ سپورٹ کریں آپ اپنا نام اور نمبر بتا دیئے تاکہ آپ لوگوں سے کونٹیکٹ کیا جائے جائے آپ کے پاس ہیں اور کوئی آپ محمد علی صاحب دیکھنے آپ یہاں کچھ لوگ ہاتھ رکھا رہے ہیں آپ کے پاس سب کے نمبر ہیں میری طرف سے بھی تین لہ ماشاءاللہ 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 یہ الجزیرہ ایمبیشن گروپ کی طرف سے دین لہ کا بھی کنٹیوورٹ کیا ہے آپ نے شکریہ بہت 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 شکریہ یہ تو میرا جنون ہے مجھے گیارہ لاکھ روپے وارٹ ملا تو مجھے لگا کہ چلو دس بیسوہ زمین خریدنے کے کام آئے گا میں نے اس کا جائز استعمال کیا اور بیچ میں جب منحاز کا مسئلہ ہوا جینیو کے مسئلے کے ساتھ یہ ان کی طرف سے اکلاہ کم سے کم I would like to enlist 25 نمیں سہै پچیس نام مجھے ابھی انلیس کرنے پچیس نام مجھے انلیس کرنے I want to exploit you emotionally میری طرف سے اکلاہ روپیہ میرے طرف سے 20 ساروپ ہے انڈیا یہ سارا کلیکشن بہار انجمن یہاں پر کارڈینیٹ کرے گی اور اس کے بعد یہ لوگ کنٹیوک کر دیں گے تو بہار انجمن کے یہاں پر فخر الدین علی احمد صاحب ہیں رشیق بھائی ہیں اور ان کے ٹریجرر زیف احمد قیسر ہیں امتیاز صاحب ہیں اور آپ جانتے ہیں یہاں پر جو ممبران ہیں شبلی بھائی سے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی اگر آپ کے جذبات زندہ رہتے ہیں اور آپ درد محسوس کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ مسلمانوں کی تعلیم میں مسلمان بچوں کو فروغ دینا ضروری ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کالج کے اس لئے کام میں کنٹیوٹ کریں اپنا تاہب اندیں آپ اس کے بعد شبلی بھائی اور بہار انجومن کے کسی بھی فرض سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں یہاں پر بہار انجومن کے جو عہد داران ہیں ابھی انسولیشن سریمنی ہوئی تھی ہمارے انزار عالم صاحب ہیں زیف احمد قیسر ہیں امتیاز صاحب ہیں یا شبلی بھائی ہیں اور فخر الدین علی احمد صاحب ہیں ان لوگوں سے آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں رشید صاحب ہیں اور اگر بعد میں بھی میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا آپ کے جذبات زندہ رہتے ہیں اور آپ کو ضرورت لگتی ہے اس بات کی کہ ہمیں تعلیم کی اشد ضرورت ہے ہمارے بچوں کو تعلیم کی بہت ضرورت ہے تو آپ ضرور اپنے تاہب اندیں ہمارے بچوں کو تعلیم کی بہت ضرورت ہے جتنی جلدی ہماری قوم جتنی جلدی مان لے جتنی جلدی اس بات کو قبول کر لے کہ ملک میں صحیح سے عزت سے زندہ رہنا ہے خود کو بچا کے رکھنا ہے تو تعلیم کے علامہ اور کوئی چارہ نہیں ہے یہ ایک سچ بات ہے اسے جتنی جلدی مان لے اور میں اکثر مشاروں میں میں آج دیکھیں مشارہ پڑھنا تعلیم بجوا لینا یہ میں اب مجھے لگتا ہے کہ میں اس دائرے سے باہر نکل چکا ہوں یہ میرے لئے ایک مشن کی طرح ہے جب گزنفر صاحب میں شروع شروع مشاروں میں آیا تو میں یہ دیکھتا تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے بیس بیس پچیس پچیس ہزار لوگ بیٹھے ہیں پچا کسی کسی مشارے میں ہندوستان میں ایک ایک لاکھ کی بھیڑ ہوتی ہے کم سے کم پانچھے مشارے ایسے ہیں ہندوستان میں جن میں ایک لاکھ کیاس پاس بھیڑ ہوتی ہے میں نے یہ دیکھا کہ پوری رات ظلف آنچن لبو رکسار خط شرار جام یہی چل رہا ہے اور تفریح ہو رہی ہے اور اچھل اچھل کے لوگ دات دے رہے ہیں صبح چائے کی دکان پہ یہ ہو رہا ہے کہ فلا شائرہ نے کیا اچھے شیر پڑھے فلا شائرہ نے ترنم میں کیا اچھا پڑھا مجھے لگا کہ مشارہ ایک بہت بڑا پر قوم ہے قوم آکے بیٹھتی ہے کیوں نہ وہاں سے لوگوں کو جگانے کی کوشش کی جائے میں نے دو چیزوں کی مہین شروع کری اور آج مجھے لگ رہا ہے کہ میں کامیاب ہوں بہت شکریہ بھائی جان کی طرف سے 10,000 بہت شکریہ آپ کی طرف سے ایک ایٹ بھی اگر میرے اس کام میں لگتی ہے تو یہ میری خوش نصیبی ہوگی مجھے لگا کہ اس ٹریٹ فارم کا استعمال کیا جائے دیکھیں آج میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ رام کے ساتھ سیتا جب جنگل میں تھی تو انہیں سونے کا حرن پسند تھا سنیے گا میری بات کو بہت سلیقے سے سیتا جب جنگل میں تھی رام کے ساتھ تو انہیں سونے کا حرن چاہیئے تھا لیکن جب انہیں رامن اٹھا کر لے گیا اور سونے کی لنکا میں بیٹھا دیا تب انہیں رام چاہیئے تھے پیسہ بہت کچھ تو ہوتا ہے لیکن سب کچھ نہیں ہوتا اس احساس کو سمجھے آپ سب بہت ذمہ دار لوگ ہیں جنہوں نے میرے ساتھ اس میں مہم میں کھڑے ہوئے ان کا شکریہ جو اپنے اپنے طور پر لوگ بیٹھے ہیں میں آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے بھائی کو اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا دیں گے وہ اپنے لیے بہت پیسے کمائے گا ہو سکتا ہے بہت بڑا نرسنگ ہوم بنا لے امیڈی بن جائے بہت مشہور ہو جائے لیکن وہ اپنا فائدہ کرے گا آپ نے اپنے بیٹے کو انجینئر بنا دیا تو ہو سکتا ہے وہ یادو سنگھ کی طرح اور وہ روپے کمائے بہت نام روشن کرے لیکن اس سے آپ کا بھلا ہوگا پریوار کا بھلا ہوگا خود کا بھلا ہوگا لیکن اگر نسلوں کا بھلا کرنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف ایک چارہ ہے کہ اپنے بچوں کو بیوروکریسی کا حصہ بنائیے آئی ایس بنائیے آئی پی ایس بنائیے اس کے علامہ کوئی چارہ نہیں اس بات کو سمجھ لیجے ہمارے آپ کے خلاف جو طاقتیں کام کر رہے ہیں انہوں نے پچھلے ساٹھ سال میں آپ نے کبھی سوچا ہے کہ موجودہ حکومت کے بننے کے بعد اس دیش کے ایک سنگھن کا بڑا آدمی کہتا ہے کہ ساٹھ سالوں میں پہلی بار ہمارا پرحان منطری بنا ہے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انہوں نے ساٹھ سال میں ہلت کری ہے ساٹھ سال بعد ریزلٹ آیا اور آج وہ فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پرحان منطری بنا ہے لیکن ہم آپ کیا کر رہے ہیں ہم نے جوڈیسری کو بلکل چھوڑ کے رکھا ہوا ہے ہمارے وکیل نہیں ہیں ہمارے جج نہیں ہم میڈیا میں نہیں ہم بیوروکریسی میں نہیں مجھے آج ایک بہت اچھی بات یاد آگئی آشو ملک میرے بہت اچھے دوست ہیں اتر پردیش میں ملسی ہیں منسٹر رہے چکے ہیں ایک دل ایک آئیے صدیقاری کی شکایت لے کر کے کچھ لوگ ان کے پاس پہنچے اور آشو سے انہوں نے کہا آشو ملک کے پاس کچھ لوگ ڈی ایم کی شکایت لے کر کے پہنچے اور انہوں نے کہا صاحب وہ آئی ایس جو ہے وہ ڈی ایم جو ہے وہ آرس ایس کا آدمی ہے تو آشو ملک نے کہا ٹھیک ہے میں اسے ہٹا کر کے کسی جمعیت بلما ہندوالے کو پوسٹ کرا دوں لیکن اس کا نام لے کر کے آؤ تو کوئی ہو تو کوئی ہے نہیں ہے گنتی میں تین یا چار یا پانچ آئی ایس آئی پی ایس ہوں گے بہ مشکل اس میں بھی بیہار کا بہت شکریہ کہ اتر پردیش کے جو ڈی جی پی ہیں جعبید احمد وہ بیہار کے ہیں بیہار کا اس کے لئے بھی بہت شکریہ صاحب کہ بیہار اگر نہ ہوتا تو اتر پردیش کے کئی زلوں میں جو ڈی ایم ایک آد دو چار گنتی کے دکھائی پڑتے ہیں وہ نہ ہوتے میں آخری بند پڑھوں پھر سے مشاعرہ شروع کیا جائے اگر آپ ایک بار زوردار تعلی بجا کر کے مجھے مجھے ختم دیتا ہے یہ موڈی سے اکمہ کی روداد کہنا میری چیخ اور میری فریاد کہنا کہیں جھوٹ کی شخصیت بہن جائے یہ نفرت کی دیوار چھت بہن جائے ہے اکمہ کے عشقوں کا سیلاب صاحب کہیں آپ کی سلطنت بہن جائے کہ اجڑسا گیا ہے گلستان وطن کا ظلم پہلے بھی تھا زیادتی پشلی حکومتوں میں بھی تھی لیکن یہ جو ننگئی سڑکوں پر اتر آئی ہے یہ نہیں تھی اس کے خلاف لڑنا پڑے گا اب نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے اجڑسا گیا ہے گلستان وطن کا نہیں تو یہ بھارت تھا خوشحال میرا کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا بہت شکریہ زیادہ کچھ نہیں میں چار مصرے اور پڑھ کے تھوڑا سا پھر ماحول بدلنے کی کوشش کرتا ہوں دوہزار چودہ کا چناؤ دوہزار سولہ کے اب کے بھاشن عمران کے چار مصرے سنے گا کہ چائے چائے کرتے تھے پھر سے زیادہ موٹ میں آ جائیے میں اس مشارعہ کو بہتر بنا دوں کہ چائے چائے کرتے تھے پوری بیہار انجمن کی جو پوری ٹیم ہے میرا خیال ہے کہ میں پچھلے سال بھی اس پروگام کا حصہ تھا اس بار بڑی مشکتوں سے وقت نکال سکا لیکن بیہار انجمن سے یقسینا بہت لگاؤ ہے مجھے یہ جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے ہمیشہ سے مجھے بہت سہیوک کیا شکیل حاشری بھائی بیٹھے وہ ہیں ان کا مریم فاؤنڈیشن نام سے بہت بڑا ٹرسٹ چلا رہے ہیں انہوں نے پچھلے دنوں مجھے کالیج کے لئے دو لاکھ روپے کی مدد کی جعوید بھائی بیٹھے ہیں پچھلے بار آپ نے مجھے بڑی مدد کی تھی ایک بڑا خواب لے کر چل رہا ہوں تقریباً آٹھ کرون روپے کا پروجیکٹ ہے وہ زمین الحمدللہ میں نے پوری خرید دی ہے آج کل مشارعہ پڑھتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ اس کا سیبنٹی پرسنٹ جو بھی کمائی مشارعوں سے آئے مجھ پہ ازام شروع سے لگتر آگے میں مشارعوں میں پیسے بہت مانگتا ہوں میں مہنگا شاعر ہو گیا ہوں تب میں نے اس کی صفائی میں بس اتنا کہا کہ ہو سکتا ہے یہ سچ ہے کہ میں مشارعوں میں پیسے بہت مانگتا ہوں یہ بھی سچ ہے کہ تھوڑا سا مہنگا ہو گیا ہوں لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں اس پیسے سے شراب نہیں پیتا ہوں میں اس پیسے کو کسی غلط کام میں استعمال نہیں کر رہا ہوں آج تک اپنا گھر نہیں بنوایا لیکن کوشش کر کے کالیج بنوا رہا ہوں شروع سے ایک سوچ تھی کہ کچھ ایسا کیا جائے بس اس میں آپ سب ساتھ کھڑے ہوں گے بون بون سے گھڑا بھرتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جھارگھن کے جامتارہ میں منحاز نام کے ایک لڑکے کو بائیس سال کے لڑکے کو ایک فوٹو شیئر کرنے پر واتسپ پر گائے سے ریلیٹڈ ایک فوٹو شیئر کرنے پر رسس کے گنڈے کے ساتھ پولیس کا انسپیکٹر اٹھا کے لے گیا اور جامتارہ کے تھانے میں پوری رات اس کو اتنا مارا کہ صبح اس کی پسلیاں ٹوپ گئیں سینے کی اور اس کی موت ہو گئی پورا دیش چھپ رہا میں نے جب یہ خبر سنی سوشل میڈیا کے ذریعے تو میں نے جامعہ کے مشاعرے میں اس مددے پر ایک لزم پڑھی اور وہاں اس مائک سے اعلان کیا کہ میں بہت چھوٹا سا شاعر ہوں میرا جو بھی پیمنٹ آج کے اس مشاعرے میں ہے ٹھیک ٹاک پیمنٹ تھا میں نے کہا آج کے اس مشاعرے میں جو بھی پیمنٹ ہے میں پورا کا پورا منحاز کے پریوار کو دونیٹ کرتا ہوں اور مجھے ہر مہینے پچاس ہزار روپے پنشن کے مل رہے ہیں آٹھ مہینے کی بچی ہے منحاز کے آٹھ مہینے کی بچی گلناز نام کی میں نے وہاں اعلان کیا کہ جب تک اس بچی کی شادی نہیں ہو جائے گی میں ہر مہینے اپنی پنشن میں سے دو ہزار روپے ہر مہینے اس بچی کی پڑھائی کے لئے دوں گا بون بون سے گھڑا کرتا ہے میں نے وہاں مائک سے لوگوں سے اپیل کی کہ جھارکھن میں حکومت فاسسٹ طاقتوں کی ہے آپ ان سے معاوضے کی امید نہیں کر سکتے اتنا غریب پریوار ہے کہ روز کواں کھوتے ہیں روز پانی پیتے ہیں روز بچارے مہنت کرتے ہیں تو کسی طرح کوا کے کھاپ آتے ہیں میں اس پریوار سے مل کر کے آیا ہوں میں نے کہا کہ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں میری آنکھوں کے سامنے تیس چالیس ہزار بھیڑ بیٹھئے اگر آپ سو سو روپے بھی ان کے پریوار کے کاؤنٹ میں ڈالیں گے تو انشاءاللہ لاکھوں روپے کی مدد ہوگی اور بون بون سے یقیناً گھڑا بھرتا ہے مہینے بھر کے اندر اللہ کا یہ حسان ہوا ہے کہ تقریباً دس لاکھ روپے کی مدد سو سو دو دو سو چار چار روز سو روپے کی وجہ سے ہوئے تو اگر ہم اپنے لوگوں کے لئے اسی طرح ساتھ تھڑے بھر ہو جائیں تو بہت سارے مسائل کا حل تو انشاءاللہ ایسے ہی نکالا جا سکتا ہے میں مسرے پڑھتا ہوں صاحب کہ چائے چائے کلتے تھے ٹھیک ٹھیک آپ سوچیں کہ اس کھمے سے نکل کر بچی یہاں تک کیسے آئی ہوگی اس کے جذبے کو دیکھیں اس کے حسنے کو دیکھیں ایک بار اس بچی کے لئے تعلیم جائیں آشاءاللہ یہ محض کچھ پیسے نہیں ہوتے اس پیسے میں شاید کسی کے جذبات شامل ہوتے ہیں کسی کے آنسو شامل ہوتے ہیں ایک ایسا وقت ہے جب حکومت ان کے پلوں کے پیسے چھین رہی ہے کسی بھابی نے کتنی مشکت سے یہ پانچ سو روپے سے ہیچ کے رکھے رہے ہوں گے اور انہوں نے نکال کے دیئے یہ بہت بڑی بات یہ میرے لئے تو بہت بڑی بات ہے میں قرضات رون کا میں پڑھتا ہوں صاحب کہ چائے 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 گائے کرتے ہیں بھائیوں بہنوں مجھے گولی مار دو مجھے گولی مار دو لیکن میرے دلیت بھائیوں کو مت مارنا یاد ہے نا یہ چنملا اب مصر زنیر صاحب کہ چائے چائے کرتے تھے گائے گائے کرتے ہیں ہائے ہائے کرتے ہیں جاگے ہیں دلیت جب سے ہائے ہائے کرتے ہیں کیا کہنے بھائی جاگے ہیں دلیت جب سے ہائے ہائے کرتے ہیں اور تین سال باقی ہے آنے دو زراؤنیس تقریباً تین ہزار کلومیٹر دور کھڑا ہو کر کے بہت دل سے ایک شائر یہ مصرے پڑھ رہا ہے انشاءاللہ قبول ضرور ہوں گے اگر آپ کی دعائیں شامل ہوئی تو میں پڑھتا ہوں صاحب کہ تین سال باقی ہے آنے دو زراؤنیس دلی بھی یہ کہہ دے گی بائے بائے کرتے ہیں چائے چائے کرتے تھے چائے کا ذکر ہے آنکھوں کے سامنے بیہار ہے تو یہ مصرے تو لازمی یاد آجانے کہ دودھ نے چائے کو ہرا ڈالا دودھ نے چائے کو ہرا ڈالا اس مشہرے کو بنا دیجے آج مشہرہ یہ تحاسک رات بنا دیجے میں سیدھے بیہار سے آیا ہوں میں کشنگنج تھا پرسوں مشہرے میں کشنگنج سے یہاں آیا ہوں لوٹ کے پھر مجھے تین جنوری کو سیوان کے مشہرے میں بھی جانا ہے پول بابو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مجھے جانا ہے وہاں پر میں پڑھتا ہوں صاحب کہ دودھ نے چائے کو ہرا ڈالا سچ نے انیائے کو ہرا ڈالا کر دیا یہ بیہار نے ثابت سلام ہے بیہار والوں اب ذمہ داری اتر پردیش کے لوگوں پر ہے جو یوپی کے لوگ بیٹھے ہیں اہد کریے کیونکہ آپ پر بڑی ذمہ داریاں ہیں جو سمجھداری بیہار کے لوگوں نے دکھائی ہیں وہ ہندوستان کے لئے مثال ہے میں سلام کروں گا آپ کو اور میں وعدہ بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ فروری میں جب ریزلٹ آئے گا تو بلکل بیہار والا ریزلٹ دیں گے انشاءاللہ یہ ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں میں اپنی پوری ذمہ داری سمجھتے ہوئے دو مہینے میں نے سوچ رکھا ہے کہ مجھے وقت کر دینا ہے مجھے لگا دینا ہے اس کام کے لئے کہ انشاءاللہ فاسسٹ طاقتوں کو روکنے کی ہر کوشش کی جائے گی کہ دودھ نے چائے کو ہرا ڈالا سچ نے انیائے کو ہرا ڈالا کر دیا یہ بیہار نے ثابت کر دیا یہ بیہار نے ثابت بھائس نے گائے کو ہرا ڈالا بھائس نے گائے کو ہرا ڈالا بھائس نے گائے کو ہرا ڈالا گزنبر بھائی شبلی بھائی انزار صاحب رشیق صاحب جس دن ریزلٹ آیا تھا نا آپ کے بیہار کا کیا کہنے ہوئی جس دن آپ کے ریزلٹ آیا تھا بیہار کا جتنا آپ لوگوں کی نظریں تھی بیہار کے الیکشن کے ریزلٹ پر اس سے کہیں زیادہ ہم اتر پردیش والوں کی نظریں تھی کیونکہ مجھے آزم صاحب کا ایک جملہ یاد ہے بہت اچھی بات انہوں نے کہی تھی کہ بیہار والوں آپ کا شکریہ کہ آپ نے جو پچھلی دیوالی گزری ہے اگر آپ نے بیہار الیکشن میں فاسسٹ طاقتوں کو ہرایا نہ ہوتا تو جو پچھلی دیوالی گزری ہے وہ ہمارے جلتے ہوئے گھروں سے منتی بہت بہت سچی بات کہی تھی اس شخص نے تمام ان کے بیانوں سے اسہمت ہوا جا سکتا ہے لیکن یہ واقعی بہت سچی بات تھی جس نے ریزلٹ آ رہا تھا دس ساڑے دس گیارہ بجے تک تو ماملہ بلکل الٹا تھا صاحب ریزلٹ اسی طرف تھا لیکن اس کے بعد نہ جانے کتنے دعاوالے ہاتھ اٹھے تو ماملہ ایسا بدلہ ایسا بدلہ صاحب جو پٹا کے پوٹ رہتے بھاجبہ کاریالے کے سامنے وہ جو بچ گئے تھے انہیں آدھے ریٹ میں بیچنا پڑا انہیں صاحب یہ حالت ہو گئی اور کانگریسیوں کے لیے تو ایسا لگا کہ اسے چھپ پر پھار کر کے مدد توہ فتن مل گیا اتنے زیادہ خوش ہو گئے کانگریسی کہ جو لڈٹو لائے تھے اس میں آگ لگا دیا اور پٹاکھا جو تھا اس کو کھا گئے بیچارے مطلب اتنا دھوکے میں آگے تب میں نے چار مصرے کہے صاحب اور وہ چار مصرے مزے کے ہوں ہوں تو آپ کی دعائیں ملے سیوان کے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو یاد ہے سیوان میں سیوان میں کالی داڑھی نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر بیہار ہمارے تو پاکستان میں پٹاکھے پھوٹیں گے یاد ہے نا وہ جملہ میں نے چار مصرے کہے کہ گرہ آنے والوں کو آگ ببولہ کر کے چھوڑ دیا گرہ آنے والوں کو آگ ببولہ کر کے چھوڑ دیا ادھر ادھر بس جھول رہے ہیں جھولا کر کے چھوڑ دیا ایک نام ہے آپ کو پردیش کی سیاست کا میں صرف اسے اُلٹا کروں گا اور شیئر ہو جائے گا سنیے گا کہ ادھر ادھر بس جھول رہے ہیں جھولا کر کے چھوڑ دیا اس دیوالی پھوڑ نہ پائے ہیں وہ ایک سپٹا کھا تک امیت شاہ کو لالو جی نے لولا کر کے چھوڑ دیا امیت شاہ کو لالو جی نے لولا کر کے چھوڑ دیا ادھر ادھر بس بس نتیش جی کہا اگلے مصرے پر سبر تو رکھئے اتنی جلدی ہوتے ہیں جت کیوں ہو جاتے ہیں سبر رکھنا چاہیے سبر رکھئے آئے گا بلکل نام آئے گا ہمیں پتا ہے کہ آپ جنتہ دلیو سے ہیں تو ہم کہاں آپ کو چھوڑ رہے ہیں میرے بھائی میں ہاں نہیں بلکل بلکل اچھا ایسی بات ہے چاہیے چار مصرے پڑھ دیتا ہوں بتا اور دعا نہیں بلکل میں تو ہمیشہ میں تو بس جذبات کی قدر کرنے کے لیے ہی عمران ہوں بس اور کیا ہے میرے اندر کچھ بھی نہیں ہے میں تو ٹوٹے فوٹے لفظ پھرو کے آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں بس اللہ کام لے لیتا ہے کہ دائرے میں سیمٹ کے آئے گا ہر روایت سے ہٹ کے آئے گا ہر روایت سے ہٹ کے آئے گا آندھیوں کو ذرا خبر کر دو دعا ہے میری یہ آندھیوں کو ذرا خبر کر دو شیر واپس پلٹ کے آئے گا شیر واپس پلٹ کے آئے گا ہر روایت سے ہٹ کے آئے گا میں یہ کہنا چاہ رہا بھائی صاحب کہ لالو جی نے امیت شاہ جی کو لولا کیا بڑے صاحب کو تو آپ کے ہی صاحب نے لولا کیا ہے مطلب آپ یہ سمجھیں بیلنس اسی طرح سے چلتا ہے بہت شکریہ چار مصر اور پڑھتا ہوں آپ اسی تیور کے ساتھ اسی جنون کے ساتھ بیہار کے جو بچے ہیں بزرگ تو چھوڑیے جو بچے ہیں ماشاءاللہ بھی جو دو تین چار بچے آئے ان کا جذبہ ان کا جوش دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے کہ بچوں تک میں کتنا جنون ہے وہ ایک بچے کے ٹیچر نے کالک سے فون کیا اسکول سے فون کیا بچے کے باپ کو کہا بھئی آپ کا بچہ اتنا شیطان ہے اتنا شیطان ہے کہ اس کی شیطانیوں سے میں تنگ آ چکا ہوں تو باپ نے کہا بھائی کیا کرتا ہے بولے ایسی زندہ تصویریں بناتا ہے زندہ پینٹنگ بناتا ہے کہ لگتا ہے کہ ملکل صحیح ہے اکتم تازہ تازہ سی آج اس نے زمین پر دو ہزار کا نوٹ بنا دیا اس کو اٹھانے کے چکر میں میرے ناکون ٹوٹ گئے بہت شیطان بچہ ہے یہ دیکھیں یہ اچھا کام ہے بچوں کی تاریف کرو تو بچے پیسے لے کے آتے ہیں پیار کے یہ اور انوٹی باتیں ساہت تو مطلب اس نے کہا کہ اتنا شیطان ہے کہ اس نے دو ہزار کی نوٹ بنای اس کو اٹھانے کے چکر میں میرے ناکون ٹوٹ گئے تو باپ نے کہا کہ آپ کے تو صرف ناکون ٹوٹے میں تو آئی سیو میں ایڈمیٹ ہوں تو ٹیچر نے کہا ارے ایسا کیا ہو گیا بولے شیطان اتنا کمبخت ہے کہ اس نے کل بجلی کے میٹر پر کی تصویح بنا دی چومنے کے چکر میں میں آئی سیو میں ایڈمیٹ ہو گیا یہ بات ہے ساہب بیہار کا آدمی اپنے تیور کا آدمی ہے مطلب آپ اس سے نہ تو نپڑ سکتے ہیں نہ اس سے کوئی جواب دے سکتے ہیں بیہار ایک آدمی بیہار کا شیبلی بھائی دلی سے ٹرین میں بیٹھا ٹرین بھاگ رہی تھی عموان بیہار کے لوگ ٹکٹ کہاں ہی لیتے ہیں منسٹری تو وہی رہتی ہے منسٹری تو ریل منسٹری تو بیہار ہی رہنی رہتی ہے اس بار پتا نہیں کہاں سے پربو کے پاس چلی گئی ہے اور جو حالت ہے وہ پربو کے پاس سے لوٹ کے عام آدمی کے پاس جلدی ہی آئے گی تو بیہار والا شخص چڑھا اور اس نے ٹکٹ تو لینا بھی نہیں تھا اس نے لیا بھی نہیں تھا لیکن پتا نہیں کہاں سے ٹی ٹی جو ہے وہ بھی بیہار والا ہی رہا ہوگا سونگتے سانگ سے اس بوگی میں پہنچا اس آدمی نے دیکھا رہی تیٹی آ رہا ہے ہٹ سے اس نے مسلحہ نکال بچھا دیا اور نیت مان نہیں تیٹی بھی بدماش بیٹھ گیا وہی پر دیکھنا ہے کتنی دنے نماز پڑتا ہے اب وہ نہ تو نیت توڑے نہ تیٹی ٹلنے کا نام لے اب وہ بندہ جب تھک گیا اسے لگا کہ نیت تیٹی تو بہت بدماش ہے جانے والا نیت اس نے زول سے کہا کہ میں نیت کرتا ہوں سو رکات نماز پٹنا تک اب بیٹھوں کیسے بیٹھ سکتے ہیں یہ بیہار ہے سب بیہار سے نہ آپ جیت سکتے ہیں نہ بیہار سے لڑ سکتے ہیں بیہار کا ایک بندہ رشیق بھائی کی طرح جب رشیق بھائی تو آج بزرگ ہو گئے ہیں مطلب جب یہ کبھی جوان ہوا کرتے تھے آج نو جوان ہیں جب یہ جوان ہوا کرتے تھے تو ٹرین میں سفر کر رہے تھے اوپر کی برت پہ آرام سے لیٹے سرس سلیل پڑھتے ہوئے چلے جا رہے تھے بیہار کے اسٹیشنوں پہ میکسیمم یہی کتاب بڑی مشہور سی ہے شبلی بھائی صاحب تھے ہیں آچھا اب گزنفر صاحب نے بتایا تو ہوتا ہے بھائی نیچے تینچا لڑکیاں بیٹھیں ڈلی سے ڈلی کا اپنا کلچر ہے ڈلی کی اپنی تہزید بھائی آپس میں باتچیت کر رہی تھے بحث چھڑ گئی شادی پر تو پہلی لڑکی نے دوسری سے کہا کہ کب شادی کر رہی ہوں تو اس نے کہا تلاش رہی ہوں کوئی قائدے کا بندہ مل جائے تو کرلوں گی کیسا شوہر چاہیے کرون پتی چاہیے کہ کرون پتی نہیں ملی تو کیا کرو پچاس پچاس لاکھ کے دو کرلوں گا کہ پچاس پچاس لاکھ کے دو نہیں ملے تو کیا کرلوں گا کہ پچیس پچیس لاکھ کے چار کرلوں گا بڑے سامان نسا جواب رشیق صاحب کے کان لگ گئے ادھر اس نے کہا گر پچیس پچیس لاکھ کے چار نہیں ملے تب کیا کرو گی اس نے کہا دس لاکھ کے دس کرلوں گا رشیق صاحب سے رہا نہیں گیا اوپر سے سیدھے نیچے کودے بولے بہن جی جب یہ ریٹ ایک ہزار تک آ جائے تو مجھے بھی خبر کر دینا میں بھی لسٹ میں ہوں یہ ہے بیہار صاحب میں سلام کروں گا بیہار کے اس تیور کو آپ جیت نہیں ہی سکتے بیہار سے صاحب سلام ہے بیہار کے اس تیور کو میں چار مصروع اور پڑھتا ہوں صاحب 19 جوانوں کو لے کر کے پچھلے تین مہینے سے ائر فورس کا ایک بھیمان نہ پتا ہے 29 جوانوں کو لے کر کے نوٹ کریں میری یہ бات 29 جوانوں کو لے کر کے پچھلے تین مہینے سے جادہ وقت گزر چکا ہے ائر فورس کا ایک بھیمان